اسلام علیکم جی کیا حال چالیں آپ کے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج پھر ایک مزیدار ریسپی کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں آج ہم بنا رہے ہیں ٹپیکل دیگی کورما ہمارا تعلق اجمیر سے ہے تو وہاں پہ ایک ٹپیکل قسم کا کورما بنتا تھا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب آپ یہ کورما بناتے ہیں تو سات سے دس گھروں تک اس کی خوشبو جاتی ہے اور اگر آپ اس کو فریج میں رگنے تو بہت دنوں تک اس کورما کی سمیل سے آپ کا فریج مہکتا رہتا ہے چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں میں آپ کو انگریڈینٹ بتاتی ہوں تقریباً چار مٹھی اس میں ہمیں پیاس چاہیے ہوگی بلکل باریک کٹی اس کے بعد ہم آپ کو اس کو تلنا بتائیں گے کیونکہ یہ تھوڑا سا ٹرکی ہے اس کو آپ کو گھر سے دیکھنا پڑے گا سٹیپ بائی سٹیپ فالو کرنا پڑے گا تب ہی آپ جو ہے اپنا ریکوائیڈ ریزلٹ حاصل کر سکتے ہیں ایک کلو کے قریب اس میں میں چکن یوز کر رہی ہوں آپ مٹن بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو پھر میں بناتے ہوئے بتاؤں گے اس میں پانی کا حصہ آپ کو تھوڑا سے چینج کرنا پڑے گا کیونکہ یہ اید سپیشل ہے تو اس میں آپ کو مٹن کرنا چاہیے بھی میرے پاس اویلیبل نہیں تھا مٹن اس لیے میں چکن میں بنا رہی ہوں لیکن آپ مٹن میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں تقریباً ڈیر سو گرام کے قریب آپ کو اس میں دہی چاہیے ہوگا دہی کو آپ کو پھیٹنا نہیں ہے کیونکہ دیگی کورما جو ہوتا ہے وہ تھوڑا دانے دار ہوتا ہے دہی کو ہم ایزٹس جالیں گے تاکہ اس میں کورما میں اس کے دانے بنیں لنس سے بنیں ڈھائی ادت ہمیں اس میں لیسن کی پوٹلی چاہیے لیسن کے جو بلگ ہوتے ہیں وہ ہمیں ڈھائی چاہیے اس کو ہم چھل کے سمیت دھو کے پیسیں گے میں آپ کو اس کا بھی طریقہ بتاؤں گی کہ اس کو کس طرح کرنا ہے اس کا صرف پانی یوز کیا جاتا ہے لیسن اس میں یوز نہیں ہوتا تو میں آپ کو ابھی کر کے بتاؤں گی کہ اس کو کس طرح سے کرنا ہے تقریباً ڈیرڈ انچ کا آپ کو اس میں ٹکڑا چاہیے ادھرک کا اس کو آپ بہت زیادہ باریک باریک کاٹ لیں گے اس کو آپ کو پوٹنا نہیں ہے اس کو آپ کو پیسنا نہیں ہے بہت باریک آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں قریب سے دکھاتی ہوں بلکل جو جولینز ہوتی ہیں اس کا بھی بلکل باریک فارم میں آپ کو کاٹنا ہے اس میں جو مین کا رول ادا کرتا ہے مسالے میں جس کی ساری خوشبو آتی ہے جس کی وجہ سے یہ کورما مشہور ہے وہ ہے گرم مسالہ تو اس میں آپ نوٹس کر لیجئے ایک آپ کو اس میں بادیان کا پھول چاہیے آٹھ سے نو عدد آپ کو اس میں لونگیں چاہیے آٹھ سے دس عدد آپ اس میں چھوٹی کالی مرچیں ڈالیں گے ثابت والی پاچ عدد اس میں آپ ہری الائچی ڈالیں گے چھوٹی الائچی تین عدد آپ اس میں بڑی الائچی ڈالیں گے دو آپ اس میں تیز بات کے پتے ڈالیں گے اور جو ہے جائے فل جوہتری آپ کو لینی ہے چھوٹا چھوٹا سا پیس لینا ہے اس کا دونوں کا ان سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے یہ سارے مسالے سابت ڈالیں گے اب میں آپ کو پیس سوئے مسالے بتاتی ہوں ڈرائنگریگنڈ دوسری کیا ڈالیں گے مسالے آپ اس میں نوٹ کر لیں تقریباً دو ٹےبل سپوون کے قریب میں اس میں بھر کے لال میرچیں ڈالیں گے مرچ کے آپ کے Cashمیری مرچ دونوں میں سے کوئی بھی لیے سکتے ہیں دو ٹی سپون کے قریب میں اس میں نمک ڈال رہی ہوں one ٹی سپون کے قریب میں اس میں گرم مسالہ ڈال رہی ہوں لال میرچیں ہے اپ اور نمک اپنے حساب سے فيا~~~ ملچیں میں نے اس لیے تیز رکھی ہیں کیونکہ ہم اس میں کا حصہ타�ز برے كال concludes تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا کچھ لوگوں کو پسند نہیں ہوتا مجھے پرسنلی نہیں پسند کہ مٹھاز کا تھوڑا سا ٹیسٹ آ جاتا ہے تو وہ نہ آئے اس لیے جو ہے میں اس میں مرچیں تیز رکھتی ہوں اور وہ اپنا اپنا حساب کے تاوے اگر آپ کو کم رکھنی ہے تو آپ کم بھی رکھ سکتے ہیں چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کیا کریں دیکچی میں تقریباً دو کپ آئل ڈال دیں آئل تھوڑا زیادہ ہے لیکن اس میں اسی طرح سے ڈلتا ہے پھر بعد میں جیسے باقی ڈیشز میں میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نکال سکتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد آپ جو ہے آئل بے شک نکال لیجئے گا آپ کو نہیں پسند ہے ہم لوگوں کو بھی نہیں پسند ہم بھی نہیں کھاتے زیادہ تو میں نکال لیتی ہوں اور دوسری ڈیشز میں اس کو یوز کر لیتی ہوں چاولوں پہ آپ جو ہے دم لگانے کے لیے یہ آئیی یوز کر سکتے ہیں بہت مزے کا ٹیسٹ آتا ہے سادے چاولوں کا بہت اچھا ٹیسٹ نکال کے آتا ہے یہ آپ کر سکتے ہیں چار مٹھی میں نے اس میں ڈال دی اب اس کو میں کرکورا کروں گی جو پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو دکھایا جاتا ہے جیسے ہم گولڈن براؤن کرتے ہیں لائٹ براؤن گولڈن براؤن اس کو کرنا ہے یا لائٹ براؤن کرنا ہے ڈاگ براؤن نہیں کرنا دیکھیں اس طرح سے آپ اس کو تلنے کے لیے چھوڑ دیں گے چولے کو آپ کو میڈیم آج پہ رکھنا ہے بہت تیز نہیں کرنا ورنہ ایک دم سے آپ کی پیاس جل جائے گی بلکل ہلکا بھی نہیں کرنا ورنہ پیاس پانی چھوڑ دے گی اس طرح سے میڈیم آج پہ آپ اس کو رکھیں گے پنکش پنکش سی ہو گئی ہے چمچہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد آپ اس میں چلاتے رہیں تاکہ آپ کی پیاس کا کلر نہ خراب ہو یہ جیسے ہی ہو جائے گی تو اس کو فورا ہم جو ہے کسی ٹیشو پہ اکبار پہ بٹر پیپر پہ کسی بھی چیز پہ نکال لیں گے اور پھیلا دیں گے کیونکہ اس کو ہمیں پیسنا نہیں ہے اس کو ہمیں ہاتھ سے مسل کے ڈالنا ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیارا کلر آنا شروع ہو گیا ہے تھوڑا سا اس کو ابھی ہم اور پکائیں گے چمچہ آپ پھلاتے رہیں چھوڑیں گے تو کلر آپ کا کنی سے زیادہ ابدارک اور کنی سے لائٹ ہو جائے گا وہ ہمیں نہیں کرنا ہے آپ کے کھانے سارے بیسی اس چیز پہ کرتے ہیں کہ آپ کی پیاس کا کلر کیسا ہے کھانوں کا کلر آتا ہے کھانوں کا جو تیسٹ آتا ہے پیارا ایک ایسا فیکٹر ہے مین فیکٹر ہے جس کی وجہ سے آپ کا کھانا بہت مزے کا بھی بن سکتا ہے اور بلکل توا بھی ہو سکتا ہے یہ دیکھیں ہماری پیاس دن ہے تھوڑی سی اور اس میں گولڈن سا کلر آئے گا پھر میں نکال کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں آلماسٹ اس کا کلر آ گیا ہے بلکل ذرا سا یہ جو دو تین وائٹ نظر آ رہی ہیں ان کو میں مکس کرتی جاؤں گی ان کا بھی سیم کلر آ جائے تو پھر میں اس میں نکال کے دکھاتی ہوں اچھا یہ میں آپ کو لائٹ اتارنے کو اس لیے کہ ایری ہوں کہ جب آپ اتار کے اس کو رکھیں گے تو یہ ایک ڈگری اور اس کا کلر چینج ہوگا یہ دیکھیں یہ ہو گیا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی کہ اب اس جیسے یہ بلکل لائٹ گولڈن ہے جب ہم رکھیں گے تو یہ ہلکی سی گولڈن براؤن ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ ہو گیا ہے اس کو میں نکال رہی ہوں بہت اچھی طرح سے تیل کو نتھار کے اس کو میں بٹر پیپر یا ٹیشو پیپر کے اوپر رکھوں گے اب دیکھیں میں نے پیاز اس میں سے نکال لیے اب میں کیا کروں گی چولا میں نے بند کر دیا تھا اس کو ذرا میں آن کر لوں اب جو میں نے آپ کو لیسن دکھایا تھا یہ دیکھیں چھلکے سمیت میں نے اس کو اس طرح سے پیس لیا ہے اب اس کو میں اس طرح سے ڈالوں گی اور مجھے صرف اس کا پانی یوز کرنا ہے یہ جو پر جتنا گودا آرہا ہے ان میں سے مجھے کچھ بھی نہیں یوز کرنا ہے یہ سب ویس ہوگا آپ رکھ سکتے ہیں اس کو اپنے دوسرے کھانے کے لیے لیکن میں اس میں اس کا صرف پانی یوز کروں گا بہت اچھی طرح سے اس کو آپ نچوڑ لیں گے چننی میں کر رہی ہوں میں آپ ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں بہت اچھی طرح سے اس کا سارا لیسن کا پانی آپ نے چوڑ لیں گے اور صرف آپ پانی یوز کریں گے باقی کا لیسن بے شک آپ رکھ لیں دیکھیں بہت اچھی طرح سے یہ ہو رہا ہے اچھی طرح سے ہاتھوں سے دبا دبا کے بہت اچھی طرح سے یہ سارا آپ پانی نکال لیں گے چھلکا اور اس کا گودا بچنا چاہیے پانی اس کا لیسن کا سارا ہمیں نکال لینا ہے ہوں گی کہ یہ آئل نہ چھوڑ دے اس میں بھی آپ کی بھونائی کا بہت کمال ہے جتنا آپ بھونیں گے اتنا اچھا آپ کے کورمیکا ٹیسٹ آئے گا کوئی بھی ڈیش آپ کریں بنائیں تو اس میں خیال رکھا کریں آپ کی بھونائی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یا تو آپ بھونے اس کو یا اس کو ہلکی آنچ پر چھوڑ دیں تاکہ سارے مسالے ایک دوسرے کے اندر جذب ہو جائیں بہت اچھا حرومہ دے رہی ہے مجھے بہت مزے کی سمیل آ رہی ہے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کلر سے ان سارے گرم مسالوں کو ہم ملا لیں گے اچھا دیکھیں اس میں میں بڑی علاہ لائچی جائفل جواتری کالی مرچ یہ سب کچھ نہیں ڈالا ہے اب میں اس کو دکھاتی ہوں میں نے اس کا کیا کیا ہے یہ دیکھیں بہت اچھی طرح سے یہ بھون گیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے بڑی علاچی ہے اس میں جائفل جواتری ہے اس میں میں نے دارچینی کا ٹکڑا ڈالا ہے اور کالی مرچیں اس کو میں نے پیس لیا تھا اس کو میں ڈال دوں گی اور اس کو پھر سے میں بھونوں گی یہ سارا مسالہ جب گرم مسالہ تیل میں ملتا ہے تو بہت مزے کی اسمیل دیتا ہے جائفل جواتری کی بہت پیاری اسمیل آ رہی ہے تھوڑا سا اس میں دوبارہ پانی ملائیں گے اور اس کو دوبارہ سے بھونائی شروع کر دیں گے تین چھار بار آپ کو اس طرح سے کرنا ہے تاکہ سارا مسالہ بہت ہی اچھی طرح سے ایک دوسرے کے اندر جذب ہو جائے اس کا مسالہ جو اروما ہوتا ہے وہ تیل میں اور آپس میں سارے مسالوں میں اچھی طرح سے جذب ہو جائے سارے مسالوں نے سمیل چھوڑ دی ہے بہت پیاری سمیل آ رہی ہے بہت پیارا کلر آ رہا ہے ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گی یہ جو ہے چکن یہ اپنا بھی پانی چھوڑے گی اور بالکل ذرا سا تقریبا آدھا کپ کے قریب میں پانی ملاؤں گی آدھے سے بھی کمی ملائے میں نے اس میں اور اس کو پانچ منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ چھوڑ دوں گی تاکہ چکن اچھی طرح سے گل جائے دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا ہم نے کس کلر کی گولڈن پیاز اتاری تھی اور یہ ایک ڈگری اس کا کلر چینج ہوا ہے کیسی یہ گولڈن براؤن سی ہو گئی ہے اچھا اب آپ کو کرنا کیا ہے کہ پیاز کو یہ دیکھیں میں کس طرح کر دی ہوں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے بلکل اس طرح سے ہاتھ سے مسل کے آپ کو اس فارم میں لانا ہے پوری پیاز کو آپ ایسے مسل لیں گے ٹھیک ہے پیسنا بلکل نہیں ہے اس کو یہ ہمارا شادیوں والا جو دیری کورما ہے ہمارے اجمیر کے سٹائل کا وہ بن رہا ہے تو اس میں آپ نے نوٹس کیا ہوگا شادیوں میں جو ہم کورما کھاتے ہیں وہ جو ہے تھوڑا سا دانے دار سا ہوتا ہے پیسنے کے آپ کو غلطی نہیں کرنی ہے آپ کا پورا کورما کا ٹیکسر خراب ہو جائے گا اس طرح کر کے یہ دیکھیں ہاتھ سے آپ باریک باریک اس کو مسل لیجئے پوری اس کو آپ اچھی طرح سے مسل لیں پھر میں آپ کو آگے دکھاتی ہوں کہ کیا ہوتا ہے کلر آپ نے نوٹ کر لیا کہ کس طرح نکالنے کے بعد یہ لائٹ گولڈن سے گولڈن براؤن کی طرف چلا گیا اس لیے میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ لوگوں کو سمجھاتی ہوں کہ بلکل آپ کو جو ہے پیاس کے کلر کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے پیاس کا کلر جو ہے آپ کے سالن کو بہت اچھا اور بہت خراب کر سکتا ہے تقریباً ایک ٹی سپون کی قریب ہم اس میں کیوڑا ملا دیں گے کیوڑے کا بہت مزے کا ٹیسٹ آتا ہے بریانی اور کورمے کی آپ سمجھ لیں جو اس کے وہ ہوتا ہے نا اس کا جو اروما آرہا ہوتا ہے اس میں کیوڑے کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے یہ دیکھیں کتنا مزے کا آگیا ہے اب اس کو میں آنچ کو بلکل ہلکا کروں گی دم پہ رکھوں گی چکن کی ہلکی سی اگر کسر رہ گئی ہے تو وہ گل جائے گا ادرگ جو ہم نے ڈالی ہے وہ ہو جائے گی دہی اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں اس میں میں آپ پانی نہیں ملا رہی ہوں مجھے یہی اس کا ٹیکسٹر چاہیے مجھے پتلا نہیں چاہیے اگر آپ کو پتلا شوروہ کھاتے ہیں آپ ویسے دیگی والا جو کورما ہوتا ہے اس کا یہی ٹیکسٹر آتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دانے دار سا اگر آپ پتلا کھاتے ہیں تو آپ اس وقت اس میں ایک کپ پانی ملا کے اس کو دم دے لیں گے میں اسی ہی دم دے رہی ہوں بہت مزے کٹ مجھے سمیل آرہی ہے میں فیل کر سکتی ہوں کریونگ ہو رہی ہے مجھے جلدی سے یہ بس اترے اور میں نان یا تافتان مگاؤں اور اس کے ساتھ اس کو کھاؤں ایک زمانہ تھا جب ہم چھوٹے تھے انڈیا میں ہمیں ایک موقع ملا تھا شادی اٹینڈ کرنے کا اس میں میں یہ کورما کھایا تھا بہت مزے کھا ہوتا ہے جب چھوٹے تھے ہمیں بہت برا لگتا تھا کہ یہ کورما میں اتنا زیادہ آئل کیوں ہوتا ہے لیکن جب بڑے ہوئے تو پھر اندازہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نا جتنا گھر ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا تو آئل بھی کورما میں وہی کام کرتا ہے جتنا آئل ہوتا ہے اتنا اچھا اس کا ٹیسٹ جاتا ہے چلیں اب میں آپ کو فائنل ٹچنگ پر دکھاتی ہوں ساونگ کے وقت یہ آل موسٹ ریڈی ہے اس کو دس منٹ ہم ہلکی آنچ پر دم دیں گے پھر ہم نکال لیں گے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں زبردست دے کی کورما تیار ہو گیا ہے دانے آپ کو اس میں نظر آ رہے ہوں گے بہت ہی دانے دار سا بہت مزے کا بہت زیادہ اسمیل آ رہی ہے میرا پورا گھر اسمیل سے اس وقت محک رائے اس کی